بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیس مارچ کے بعد جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں تو وہ ایک تیس دسمبر تک ویلڈ ہے ان کے ویزے ٹھیک ہے اور وہ لوگ اپنا ویزا ایکسٹین کروا کے یعنی کہ سٹیمپ لگوا کے جب مردی اپنے ملکری ٹریبل کر سکتے ہیں سٹیمپ کروانی اپنے زیادہ یعنی کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو اس کو ہاں وہ سٹیمپ کروانے کے ویزا ایکسٹین کروانے کے کوئی چارجز نہیں لیا جائیں گے نہ کوئی جرمانہ کیا جائے گا آپ کو واپس بے دیا جائے گ اور دوسری بات یہ کہ آپ آمیر سینٹر چلے جائیں ویزا سینٹر چلے جائیں وہاں جا کے اپنی مزید اس طرح کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلیں دبائی نے یہ بھی اعلان کی ہے کہ جن لوگوں کے بھی ویزے پہلی مارچ سے پہلے پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں بہت پڑانے بھی لوگ ان لیگل روگ ادھر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اوفر کی ہے انہوں نے کہ اٹھارہ اگست تک ان کے پر ٹائم ہے اٹھارہ اگست تک اگر آپ ان کا ملک چ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کو کسی قسم کا جرمانہ اور کسی قسم کی قید اور کسی قسم کا بھی آپ کو ٹوچر نہیں کیا جائے گا آپ کو عزت سے آپ کے ملک میں بھی دیا جائے گا ڈیپورٹ کی پاسپورٹ میں مور بھی نہیں لگائیں گے آپ کو ویسے ہی واپس بھی جا جائے گا اور واپس بھی آ سکتے ہیں آپ لوگ آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے کہا کہ ابو دیبی شارجہ اور ریاسل خیمہ کے پائے ائرپورٹ میں آئیں ٹکڑ لے کے ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور آپ چھے گ گھنٹے پہلے آئیں تو آپ کے ملک میں آپ کو فورم بھی دیا جب مردی جا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا اگر آپ دبائی کے ائرپورٹ سے آنا چاہتے ہیں تو اٹھالیس گھنٹے پہلے آئیں پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے پریئے ٹکڑ ہونی چاہیے اور ٹریمینل ٹو کے پاس ڈیپورٹ کا آفیس ہے وہاں پہ آکے آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے اٹھالیس گھنٹے پہلے پہلے پہنچ رہا ہے اور پھر آپ لوگ ٹریبل کر سکیں گ اپنے ملک کے لئے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس نہیں میں نے کہا آپ تک شیئر کروں اپنا خیار رکھیں اللہ کریم آپ سب کی اور ہم سب کی تمام تکلیفیں پرشانیوں کو دور فرمائیں ہر بیماری صلی اللہ تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئیس نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم وحمد اللہ